اُقَفَرُو فِهِ فَلَانَتُ اللَّهِ عَلَى الْقَافِرِينَ دعاِ اِفْتِتَا اور ماہِ مبارکِ رمضان کی منافضت سے امامِ زمانہ کا تذکرہ کیا جا رہا تھا اور شاید پہلی مجلس میں میرے بیان سے پہلے یہ اعلان ہوا تھا کیونکہ وہ گجراتی کا اعلان تھا اور مڈکاکٹر کی گجراتی ہی جو میری سمجھ میں تو نہیں آئی تھی تو شاید یہ اعلان ہوا تھا کہ یہ امامِ زمانہ کا ٹاپک چند دن ہے اور اس کے بعد پھر عنوان کو بدلا جائے گا لیکن میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ اتنی ساری باتیں مجھے بیان کرنا ہے کہ شاید شبِ بلادت تک متلسل یہی بیان رہے اس لیے کہ جیسے جیسے رمضان کی مجلسیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں کبھی کچھ بچے کبھی کچھ بڑے کبھی مرد کبھی عورتیں کچھ ایسے سوال پوچھ رہے ہیں امامِ زمانہ کے بارے میں کہ پھر وہ بات بھوٹی چلی جا رہی ہے بہت مختصر آج مجلس کے شروع میں ایک ایسی بات بیان کرنا ہے جو شبِ جمعہ کی مجلس میں آتی تو شاید زیادہ اچھا ہوتا لیکن ابھی ابھی مجلسے کا بچہ یہ سوالے سے سقریر کر کے گیا ہے اور کل رات کی جو ہماری مجلس میں بات ہو رہی تھی ان دونوں کو ملائیں تو حضرتِ ابو ذرِ غفاری کا ایک واقعہ جو اگر کے موت کے بارے میں ہے کہ موت پھر آتے ہیں حضرتِ ابو ذرِ غفاری کا یہ واقعہ اگر کے موت کے بارے میں اسی لیے میں نے کہا کہ شبِ جمعہ اچھا لگتا شبِ جمعہ تو موت کو یاد کرنے کی رات ہے لیکن ایک ایسا واقعہ ہے ایک ایسی سہانی ہے جس کے اندر امامِ زمانہ کے بارے میں بھی کہ پیغام ہے ایک سلوکی ہے خاص طور پر آج کل کی دنیا میں الحمدللہ مرغاستر کے مومنی دنیا کے ایک ایسے علاقے میں ہے کہ جہاں عزت سے آرام سے سہولتوں کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں لیکن انہیں یہ تو معلوم ہو گا نا کہ باقی دنیا میں اسلام پر اور شیعوں پر کیا کیا ظلم ہوتے چلے جا رہی ہیں جس انداز سے ساری دنیا سے شیعوں کا نام و نشان مٹا دینے اور قتم کرنے کی باقی ہو رہی ہیں اور دنیا کے کچھ علاقوں میں یہاں تک ہو چکا ہے کہ شیعہ عورتیں باقاعدہ جنیز بنا کر آج کے زمانے کی بات کر رہا ہوں ایک دوسرے کو توفے میں دی جاتی تھی کہ آج یہ تمہارے گھر اور کل یہ تمہارے گھر اور بڑے قابل احترام اور اچھے گھرانوں کی عورتیں سیدانیہ حراق کے سردان سے لے کر افغانستان کے کالبان اور کسامہ بن لازم سے شیعوں پہ جو ظلم ہو رہے تھے اور ابھی بھی ہو رہے ہیں تو اس میں تو حضرت ابو ذر غفاری کی یہ روایت اور زیادہ اہم بن جاتی یعنی اتنے ظلم جب دنیا میں شیعوں پہ ہو رہے ہیں تو جو لوگ خود ان علاقوں میں رہتے ہیں اس گاؤں میں رہتے ہیں یا جو وہاں سے قریب ہیں ان کے دن میں سوال خیدہ ہوتا یہ بھی ایک روایت میں آیا ہے روایت بعد میں پکھوں گا کہ بولا امام زمانہ اب آپ کب آئیں گے اتنا ظلمات کے شیعوں پہ ہو رہا ہمارے نوجوان قتل کیے جا رہے ہیں ہماری عورتیں کنیز بنا کر ایک دودھرے کو توکہ اور جفت بھی جا رہی ہیں ہمارے جوانوں کا خون بہ رہا ہمارے گورے گورے گاؤں جلائی جا رہی ہیں ہمارے لوگوں کے بزنس لوٹے جا رہی ہیں زندگی گزارنا مشکل ہو رہا ہے اور صرف اس لیے کہ یہ شیعہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے جن علاقوں میں میں بات کر رہا ہوں دنیا میں کہیت و ظلم اس لیے بھی ہوتا کہ مسئلہ شیعہ اور غیر شیعہ کا نہیں کوئی پولیٹیکل بات ہے کوئی علاقے کا مسئلہ ہے لیکن نہیں یہ جو میں عراق کی یا افغانستان کی یا پاکستان کی یا کچھ اور علاقوں کی بات کر رہا ہوں جس میں سعودی عرب بھی شامل ہیں تو وہاں تو مسئلہ صرف یہ کہ یہ شیعہ تو مولا آپ ہمارے امام ہیں آپ ہماری حفاظت کرنے والے ہیں آپ ہمیں ظالموں سے بچانے والے ہیں تو مولا اگر آپ اب نہیں آ رہے ہیں تو کب آئیں اب اس سے زیادہ کیا ظلم ہوگا مولا آپ کس چیز کا انتظار کر رہیں شیعوں کی مدد کے لیے تو اس وقت آپ کو آ جانا چاہیے یہ سوال خالی ایسا نہیں ہے کہ مغض نے آیا بلکہ بہت سے لوگوں کی زباد سے آگئے بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کو ہمیں شک ہو رہا ہے کہ شاید امام زمانہ ہے کہ نہیں ہے ورنہ اتنی مصیبتوں کے بعد کو وہ آ جاتے ہیں اور یہ روایتوں میں بھی ہے کہ میرا بیقا اور اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا آخری امام اتنے لمبے عرصے غائب رہے گا کہ اس سے شیعہ بھی پریشان ہو جائیں اور بہت سے شیعہ بھی یہ کہنے لگیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی امام نہیں ہمارے درمیان جو لوگ یہ نظریہ اور عقیدہ پھیلا رہے وہ بات کا جوپک وہ بات میں آئے گا لیکن حالات کو دیکھ کر حضیث میں یہ ہے کسی نے پوچھا تھا امام سے کہ قردن جے رسول آخری امام کے ظہور کی نشانی کیا سہاگیت نشانی یہ کہ اس کے آنے سے پیدے شیعوں پر اتنے قویل عرصے تک ظلم ہوتے رہیں کہ ہمارے شیعہ بھی یہ سمجھنے لگیں گے کہ کوئی امام نہیں لیکن جب ہم اپنے امام سے یہ شکایت کرتے کہ مولا اب آپ کب آئیں گے تو مجھے ایسا لگتا یہ میرا جبلہ کہ امام ہمیں وہی جواب دیں گے جو حضرت ابو ذرق باری نے اپنے بیٹے کے قبر پر کھڑے ہوکے کہا اب یہ بچیا جو حضرت ابو ذرق کے بارے میں کچھ باتیں بتا رہا ایک حضرت ابو ذرق کا ایک جملہ اور کل دی ابو ذرق اللہ کے رسول نے ایک فردبہ کہا تھا کہ ابو ذرق کے بات اتنی عقل ہے کہ یہ میری امت کا لقمان ہے ایک لقمان بنی اسرائیل میں گزرے تھے جن کا ذکر قرآن کریم میں آیا کہا وہ بنی اسرائیل کے لقمان سے اور یہ میری امت کے لقمان ہے ابو ذرق یہ ابو ذرق مولا کی محبت اور قشمنان اہلِ بیت کے ظلم کی وجہ سے مدینہ سے نکالیں گئے ایک جگہ ہے جس کو ربزہ کہتے تھے آج کل واسطہ کہلاتی ابو ذرق کے قریب آج بھی ان کی قبر موجود ہے حضرت ابو ذرق غالباً وہ بچہ یہ واقعہ پڑھ رہا تھا کیونکہ مالک اشتر کا نام اس کی زبان سے آیا تھا لیکن یہ والا واقعہ نہیں جو میں بتا رہا ہوں جب حضرت ابو ذرق مدینہ سے باہر نکال دیا گئے کہا کہ تمہیں ہم مدینہ میں نہیں رہے دیں ذشمنان اہلِ بیت ختمان کے زمانے کے یہ واقعہ تو ابو ذرق بہت بھوڑے ہو چکے یہ رسول اللہ کے بلکل شروع کے صحابیوں میں تھے بعض کتابوں میں لکھتا کہ یہ پانچمیں صحابی پانچمیں آدمی سے جنہوں نے اسلام قبول کیا بلکل شروع میں اور شاید اس بچے نے یہ جملہ کہا کہ یہ سب سے پہلا سلام جو تاریخ میں ملتا ہے وہ ابو ذر کا یہ آج کل ہم سلام کرتے ہیں یہ حضرت ابو ذر نے شروع کیا خیر میں حضرت ابو ذر کے حالات نہیں پڑھ رہا ہوں ورنہ تو آج کی ساری مجلس بھی کم پڑے گی حالات بہت تو ابو ذر بہت بوڑے ہو چکے لیکن مادشاہ نے یہ ظالم حاکم نے یہ کہا کہ آئے ابو ذر کنے مدینے سے باہر جانا ان کے بیٹے سے نہیں کہا بیٹا کہہ رہا کہ میں جوان ہوں میری غیرت یہ برداد نہیں کرتی کہ میرا پورا باپ جنگل میں اکیلا جا کے رہے اور میں اپنے باپ کا ساتھ نہ دوں میں بھی اپنے باپ سے ساتھ جاؤں گا وہ اپنے باپ کی محبت جو اسلام نے باپ اور ماں سے ایک حق بتایا ایک رتبہ بتایا وہ اپنے باپ بھوڑے باپ کے ساتھ جلا گیا اب چیوں گیا تھا کہ میرا باپ بھوڑا وہ جنگل میں بھیجا گیا کہا گیا تھا کسی گاؤں میں نہیں جانا جنگل میں جہاں کوئی ہو میں باپ کی خدمت کے لیے جاؤں گا مولا کی حدیث آپ کو یاد ہے نا کہ عرب تو رب دی بے خرقے لگائیں میں نے اپنے رب کو پہش جانا اپنے ارادے کے توڑ جانے سے اپنی سوچتا کچھ ہے ہو کچھ اور جاتا ہے جوان بیتا گیا کہ بوڑے باپ کی مدد کی اور ہوا کیا کہ یہ لوگ جب جنگل میں جا کے رہے تو کچھ دنوں بعد جوان بیتے کا انتقال ہو گیا اور بوڑا باپ زندہ گیا لیکن موت جو ہے نا یہ بڑی عجیب تھی ہے یہ کوئی خلوقتی نہیں مانتی ہے حقل کہتی ہے کہ بوڑے آدمی کو پہلے مرنا چاہیے جوان کو بعد لیکن جوان پہلے مر جاتے ہیں بوڑے مر حقل کہتی ہے مریض کو پہلے مرنا چاہیے سیحتمن کو بعد مریض ٹھیک ہو جاتا ہے سیحتمن آدمی مر جاتا ہے ہتنے ہی ایسے واقعات ہمارے آپ کے سامنے کے ہیں کہ باپ بوڑا بھی ہے مریض بھی ہے اس کا ایک بیقہ کورنٹوں میں ہے دوسرا بیقہ لندن میں ہے دیسرا بیقہ کہیں اور فوراں ہر جگہ پھون گیا کہ جلدی سے آ جاؤ تمہارے بابا کی طبیت خراب ہے مرنے سے قریب سارے جوان بیٹے اپنے کام کھوڑ کے آگئے اب پتہ کہلا جس بابا کو دیکھنے آئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مرنے والا دفتروں نے بھی کہہ دیا تھا وہ تو بلکل ٹھیک ہو گئے اور جو بلکل صحت من جوان بیٹے ہیلپ طلب میں ورزش کرنے والے وہ آئے تھے ہم نے سے ایک آج رات تو تویا کل کبہ مرے موت تو اسی کا نام ہے تو اب یہ ہوا کہ ابو ذر نے جوان بیٹا مر گیا اور بوڑا باب زندہ گیا حالی اب جوان بیٹے کا مرنا نہیں مجید کو خسل دینا بھی واجب ہے زفن پھنانا بھی واجب ہے خبر کھوڑ کے زفن کرنا بھی واجب ہے اور یہ جنگل ہے جہاں کوئی نہیں ہے ابو ذر کی بوڑی بیوی ہے جوان بیٹے کا خبر ماں کو زیادہ ہوتا اور یہ بوڑا باب ہمارے شہر میں ہمارے گاؤں میں اگر کسی باپ کا جوان بیٹا مر جاتا اللہ نہ کرے کہ کسی بڑی وقت آ کیونکہ ایک حدیث یہ کہ ایک مرخبہ رسول اللہ نے جبرائیل سے پچھا کہ اے جبرائیل ایک بات تو بتا دو کہ چاہی کے بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خرشتیں روتے ہوں خرشتیں ان کو بھی تن ہونا آتا اور چاہ کبھی خرشتیں Çünkü ہی ہنگے ہم لوگ تو ہر بار روتے ہتے ہیں ہ spec girls عبت نے کہا تا ہاں یا رسول اللہ تین ایسے معقے ہیں کہ خرشتیں روتے ہیں تیل ایسے معقے ہیں کہ خرشتے ہتے ہیں اب پوری روایت پڑھنے کا وقت نہیں ہے میرا موضوع امام زمانہ لیکن ایک بات ہتنے کی اور ایک بات رونے کا خرشتے روتے ہوں اس وقت میں یا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو پالتا ہے اچھی تعلیم دلواتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بڑھاپے میں یہ میری خدمت کریں اور باپ بوڑھا زندہ رہتا ہے اس کے سامنے جوان بیٹا مر جاتا ہے یہ دیکھ کر خرشتوں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں بہت بڑی مصیبت ہے اس مجمع میں جو نوجوان ہیں وہ تو ان کو پتہ ہی نہیں چلتا محسوس ہی نہیں ہوگا کہ بوڑھے باپ میں کیا خیامت گزرتی کیونکہ ہمارے جوان بیٹے تو خیر کچھ نہیں ہے جب حسین نے اپنے اکبر سے کہا تھا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں ہے اس لیے تجھے نہیں معلوم بوڑھے باپ پچھا گزر رہی ابو ذر کو یہی انتحان دینا پڑھا اچھا اب حضیث کا دوترا حصہ بھی سن لیتی تو رسول اللہ نے پوچھا کہ جبرائیل خرشتے ہستے کب ہے جا خرشتے ہستے اس وقت ہے جب کسی عورت کو یہ ساری زندگی بے پردار بے حجاب رہی تھی یہ قبر میں اتارا جاتا ہے اور قبر کی مٹی میں اس کو چھپایا جاتا ہے تو خرشتوں کو ہٹی آ جاتی ہے کہ دیکھو یہ عورت جب زندہ تھی جب دیکھنے کے قابل اس وقت میں اس کو نہیں چھپایا جارہا تھا ساری دنیا دیکھ رہی اور جب ابھی اس کا ناچاہ بھی اس کی میگ گلے گی سڑے گی ہٹیان رہ جائیں بذبو آنے لگے بیتا بھی ماں کی میگ کے قریب نہیں کھڑا ہوگا اس وقت اس کو چھپایا جارہا ہے جب چھپانے کا موقع تھا تو تو دکھایا جارہا ہے اور جب کوئی دیکھنے کو تیار نہیں ہوگا تو اس کو چھپایا جارہا ہے فرشتے ہفتے تو آج کل تو فرشتے چوبیس بھنٹے ہفتے رہتے ہوگی پہلے تو کہیں ایک آد ایک آد عورت بے پردہ ہوتی ہے خیل آپ کوئی عورت یہ نہ کہہ دے کہ مولانا یہ تو آپ سے بہت اچھی بات بچائی فرشتوں کو ہتانا کسی بڑی عبادت ہوگی ہم تو ان کو عبادت اور طواب کا موقع دے رہی ہیں خیل یہ بات میں آگی اور تفصیل آئے گی یہ ایک آد جملے سے تو پردے اور ہجاب کا مسئلہ پورا نہیں ہوتا پہلے تو سن لیجے عبودر ہمارے گاؤں میں اگر کسی کا جوان بے کا مر جائے تو آپ کو دکھتو ہوتا ہے ہم تو ہوتا لیکن سب لوگ اس سے کہتے ہیں آپ بیٹھ جائیں اب آپ کو کچھ نہیں کرنا غسل ہم کریں گے کفن ہم دیں گے قبر میں ہم اتاریں گے عبودر تو ایسا بڑا باپ ہے کہ جوان بیتا بھی مر گیا اور غسل تو غسل قبر کھوزنا کتنا مشکل تھا یہاں پیسے دیکھے قبر کھوزوائی جاتی ہوگی لیکن وہاں بوڑے باپ کو اکیلے اپنے جوان کی قبر بھی کھوزنا پڑ رہی اپنے ہاتھوں سے اس جوان کو قبر میں اتارنا پڑ رہا میت کو قبر میں اتارنا ایک جوان آدمی کے لیے بھی مشکل ہے دو چار آکے مدد کرتے ہیں یہ قبر میں اترتا ہے تو چادر کی مدد سے اس کو لکھا دیں اتارتے ہیں یہاں پورا ابو ذر اپنے ہاتھ میں جوان کا لاشا لے کر خود قبر میں اتر رہا اور اس کے بعد قبر میں مکتی ڈالی پھر قبر پہ انگلیاں رکھے جو دعا پڑی جاتی ہو دعا پڑی جو انہا انزلنا پڑا جاتا ہے وہ پڑا ہوگا پھر ایک جملہ کا یہ وہ جملہ ہے جو مجھے یقین ہے کہ میرے زمانے کے امام بھی ہمیں اور آپ کو دیکھ کے کہیں گے جب ہم کہیں گے کہ مولا اب آپ کیوں نہیں آسے اسلام پر بھی اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں اور شیعوں پر بھی یہ جملہ کہیں گے امام کونسا جو ابو ذر نے کہا ابو ذر نے کہا جملہ کا درستنی ہے بیٹے کے قبر پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا جب تو مر گیا اور تیرا ناشا میں نے دیکھا تو میرے دن میں یہ خیال آیا کہ ساتھ میں بھی تیرے ساتھ مر جاتا یہی جملہ تقریب ہے پورا یہ نہیں اس سے ملتا جلتا امام حسین نے بھی علی اکبر کے لاشے میں کہا یا بنیہ لگ دنیا بات اطلا بیٹا دنیا پہ دکری ہو تیرے بات تو یہ جملہ بالکل سمجھ میں آ رہا ہے ہر بوڑا بات کہے گا بیٹا میرا سل چاہتا ہے کہ تیرے ساتھ میں بھی مر جاتا لیکن جب میں نے تجھے خبر میں اتار کے خبر سے بن کیا تو میں نے سوچا یہ اچھا ہوا کہ میں تیرے ساتھ نہیں مرا اور اللہ نے تیرے بعد مجھے زندگی دی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کوئی بوڑا بات جوان بیٹے کے لاشے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا ہوا کہ تُو مرا تو میں نہ مرا میں زندہ رہا جوان کا لاشا دیکھ کر بات یہ نہیں کہے گا لیکن ابو ذر معمولی آدمی نہیں ہے لقمان امت ہے اتنی عقل ہے اب جو یہ کہہ رہی خود کہا بیٹا اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اگر میں تیرے ساتھ مر جاتا تو میرے مرنے سے تجھے کیا خائدہ ہوتا بھئی ایک آدمی اگر مر جائے تو اب اس کے ساتھ واقعوں مرے کہ ہزار مرے کہ پانچ ہزار مرے کہ پوری دنیا مر جائے مرنے والے کو کیا ملے لیکن اگر میں تیرے بعد زندہ رہا تو میں تیرے لیے عصالِ ثواب کر کر نیکیاں کر کے تجھے خائدہ تو مہن جا سکتا ہوں تو اگر میں مر جاتا تو تجھے کیا خائدہ ملتا میرا زندہ رہنا چہرے لیے بہتر ہے ہاں بچھر کیے کہ زندہ آدمی مرنے والے کو یاد کرے اور نیکیاں بھی جوائے اور بیٹا جب میں نے خبر دیکھی تو میں نے سوچا کہ ایک دیر مجھے اسی خبر میں جانا جتنا تیرے بعد مجھے زندگی ملے میں زیادہ سے زیادہ خبر کے لیے تیاری کرنوں جتنی انسان کو زندگی ملے زیادہ سے زیادہ خبر کے لیے تیاری کرنوں اب ادھر کے دو جملے سنیے اب آئیے امام زمانہ کو اس روایت سے پہشانے مولا امام زمانہ کو نہیں آ رہے آپ کے شیعوں کو بڑی مصیبتیں آپ کے شیعوں کو بڑے امتحان آپ کے شیعوں کو بڑے ظالم ان سب کا سامنا کرنا پڑ رہا امام فرمائیں گے کہ میں تو ابھی آنے کو سیار ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اے اللہ مجھے بھیج دے یہ تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو بہتی مشہور قرآن کی آیت ہے ام من یجیب المستر اذا دعا ہو ویحسر قصو یہ اصل میں امام زمانہ کے لیے اس لیے کہ مستر امام زمانہ کا ایک نام ہے ام من یجیب المستر مستر امام زمانہ کا نام ہے دعا نقبہ تو یقینن آپ ہر رمضان کے ختم ہونے پر ہی اس لیے جن سنتے ہوں گے این المستر این المستر ہم امام زمانہ کو بلاتے ہیں مستر امتا نام وہ دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ آئے خدا یہ ہمارے شیعوں پر اتنی مسئیبت آ رہے ہیں یہ مجھے بھیج دے لیکن ادھا امام زمانہ یہ دعا کرتے ہیں کہ بھیج دے پھر قورن کہتے ہوں گے نہیں خدا بن گا ابھی مجھے ابھی نہیں بھیج امام اپنے آپ کو رکواتے ہیں کیوں اس لیے کہ آئی شیعوں نے امام زمانہ کے لیے تیاری ہی نہیں کی مولا امام زمانہ کہتے ہیں کہ میں جب تم پر مسئیبتیں دیکھتا ہوں تو میرا دل کہتا ہے کہ خورن آ جاؤں خدا سے دعا کرتا ہوں لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں تم لوگوں نے میرے لیے تیاری کوئی نہیں کی ہے تو میں خدا سے کہتا ہوں خدا بن دے مجھے کچھ دن اور روٹ لے اس لیے کہ اگر میں خورن چلا گیا اور انہوں نے تیاری نہیں کی تو یہ میرے علاق ہو جائیں گے ان کا ایمان چلا جائے گا ابھی میں نہیں آ رہا ہوں تو ان کا کیا نقصان ہے مال جا رہا جان جا رہی ہے اولاد جا رہی ہیں یہی تو نقصان ہے نا ایمان کو بچا ہے نا اور اگر ابھی ابھی میں آ جاؤں تو جس طرح یہ لوگ بیٹھیں گناہ یہ کر رہیں شرابیں یہ کی رہیں واجبات کو یہ خضا کر رہیں حرام کو یہ لوگ انجام دے رہیں کوئی تیاری نہیں کی تو اگر میں ابھی نہ ہوں تو ان کی جان اور اولاد جا رہی ہے اور اگر میں ابھی آ جاؤں تو ان کا ایمان چلا جائے گا خدا بن دا ان کا ایمان بچانے کے لئے مجھے کچھ دن اور روٹ لیں یہ کسی حدیث میں نہیں یہ بہت ساری حدیثوں کو پڑھ کر خلافہ میں نے نکالا تو جس طرح ہم بیٹھے ہیں اس حالت میں اگر امام آ جائیں گے اس حالت میں اگر امام آ جائیں گے تو بجائے سائدے کے ہمیں نکال ہوگا لیکن لیکن کب اس سے امام انتظار کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو صحیح کر لیں یہ تو وقت آ جائے گا کہ پھر امام آئی جائیں گے اگر ہم نے اس وقت تک سیاری نہیں کی تو یاد رکھئے بہت امام نے ہم کو بہت ریائیت اور سہولت دے دی اپنے آپ کو روکا ہوا خدا سے دعا کر کے اپنے آپ کو رکوایا ہوا ہے شاید ہم سمل جائیں شاید ہم امام کے لیے اپنے آپ کو بنا لیں شاید ہم امام کے لیے تیاری کر لیں لیکن اب زیادہ وقت واقع نہیں کیوں ایک طرف حدیثیں یہ بتا رہی ہیں کہ آخری زمانہ بہت قریب آ گیا وہ حدیثیں جو میں عیسہ عیسہ پڑ رہا ہوں اور دوسری طرف دنیا کے حالات میں یہ بتا رہیں کہ آخری زمانہ بہت قریب آ گیا انٹرنیت تو ماشاءاللہ میں نے دیکھا کہ میں لگاستر میں بہت رائع ہو تو انٹرنیت کی وجہ سے کتنی ہی چیزیں آپ کا کارہ ہی ہوں حدیثوں امام زمانہ کے ظاہر ہونے کے بارے جو ظہور کے بارے میں کچھ نشانیاں بکائی گئیں آج کل انٹرنیت کے ذریعے سے بہت قیادہ مومنین ایک دوسرے کو یہ میسیج دے رہی مثلا جب امام آئی ہے تو اس سال محرم میں آشورہ اور مورو ایک ساتھ واقع ہوگا حدیثوں نے نشانی جو میں شروع میں ایک بات کہہ دوں جس کی تفصیل تو بعد میں آئی ہے امام زمانہ سب ظاہر ہوں گے اس کے لئے دو روایت ہوں گے ایک روایت ہے کہ دس محرم اور آشورے کے دن اور ایک روایت ہے چیئیس رمضان آمال شب قدر کے بعد جو دن آئے گا جو آمال کی بڑی رات دو روایت ایک رمضان کے لئے بھی ہے اور ایک محرم کے لئے بھی ہے امام زمانہ جب آئیں گے دیت کیا ہوگی یا دس محرم جو زیادہ حدیثوں میں اور یا چیئیس رمضان وہ بھی کئی حدیثوں میں اور میں بتاؤں گا اس کی تفصیل کہ یہ دو تاریخیں کیوں اور جب امام آئیں گے وہ دن کونسا ہوگا زیادہ تر حدیثوں میں ایک جنہ کا دن ہوگا مگر کچھ حدیثوں میں یہ بھی ہے کہ وہ صحیح جنہ کا دن ہوگا یہی وجہ ہے ایک جنہ کے دن جو امام زمانہ کی زیارت ہم لوگ پاسدے ہیں اُس میں بھی لفظ چاہے المتوقع صحیح زہور مولا جنہ کا دن ہے جس میں آپ کا زہور توقع ہے ایک سچد ہے امید ہے یقین سنید ہے کہ آپ جنہ ہی پہائیں گے لیکن کہ عید رمضان اور دس محرم جمعہ یا سنیتر یہ ایک طرف رشی ہے یہ جو ایک حدیث میں ہے کہ نوروز اور آشورہ ایک جن آئی ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سال یہ اُس سے پچھلے سال یہ ہو چکا ایک ہی رمضان صورت کو جہن بھی لگے گا اور چاند کو جہن بھی لگے گا یہ پچھلا رمضان جب میں شہرجہ میں رمضان کی مجلسیں پڑھا تھا اُس وقت یہ مسئلہ وہاں اُسا تھا اس لیے کہ بار سال کے رمضان میں ایک ہی مہینے میں صورت جہن بھی لگا اور چاند جہن بھی لگا جب امام ظاہر ہوں گے تو اُس وقت یہ صورت جو ہمیشہ جو ہمیشہ مشرف سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کے دھوپتا ظہور سے پہلے یہ صورت مغرب سے نکلے گا اور مچھر میں دھوڑے گا انٹرنیٹ سی سائٹ جا کے چیک کی ناپا جو امریکہ کے سائٹ ہے اس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اگلے بارہ سال کے اندر یہ چانسز ہیں کہ ایک دن سورج مغرب سے نکلے وہ ناپا والے جن کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ ایسی کوئی حدیث مسلمانوں کے پاس وہ اپنے حساب سے بات کر رہے ہیں سائنس کے حساب سے ایران کا انقلاق ایراق میں شہید باقر الحقیم کی شہادت اسرائیل کے اتنے مظالم سعودی عرب میں شاہ بہت کی حکومت اور کتنی اور ایسی حدیثیں یہ تو میں نے ایک ایک جبلہ کا اس کو جب آپ پڑھوں گا لیکن آگے یہ حدیثیں بھی بتا رہی کہ آخری وقت قریب آ رہا دوسری طرف دنیا میں امام زمانہ کے حوالے سے جو کھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی جو کل میں نے کہا تھا کہ ایک نشانی یہ ہے کہ امام کے آنے سے پہلے بہت ساری کھوٹی باتیں پھیلیں کتنی کھوٹی باتیں آج کل پھیلائی جا رہی کل ایک بات میں نے کہی کہ وہ عورت پیدا ہو گئی ہے جس نے جو امام کو آگے چل کر شہید کرے گی کچھوں کے میں مجلسیں اردو میں مر رہا ہوں اور آپ اجراء کے لیے اردو سمجھنا بہت مشکل ہے اس لیے ذرا کا ایک سمجھ سپھیر ہو گیا امام کو جو خبر کرے گی وہ تو عورت ہو گیا وہ جو بغداد والی بات میں نے کہی کہ دیدی آنکھوں والے مرگ وہ الگ حدیث ہیں اور امام کو جو قتل کرنے والی ہے وہ عورت ہے وہ مرگ نہیں کچھ مومینین نے یہ دونوں حدیثیں ملا دی وہ الگ الگ حدیث ہیں مگر ایک بات اور سنوی اور وہ یہ ہے کہ ابھی حال ہی میں جب میں ملمن سے نکل رہا تھا اس سے ایک اتوار پہلے ملمن اور فجنی انہیں آیت اللہ اے تقیئے بہجت کے حوالے سے ایک اور خبر آگیا لیکن اس نے خواہد طور پر ان مرجے کا نام لیا جا رہا جس کی ایک خصوصیت ہے جو میں کل تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں ہم میں تفصیل میں فیلال نہیں جا رہا ہوں ایک آگے مجلس آئے گی جس میں کچھ مراجع اور حضرت امام قمینی کا تفکرہ ہوگا وہاں اشائیت میں کچھ تفصیل بتاؤں کہ ہمارے علماء کتنے بڑے اور کتنے عظیم لیکن ایک خبر ہی آئی کہ آیت اللہ لزمہ یہ خبر تقریباً سینٹ آف شعبان کو سجنی میں بہتی میں محلوبان میں رہتا ہوں لیکن اس طور پر مجلس بڑھنے سجنی گیا کہ آیت اللہ لزمہ آگائے تقریب احجت نے یہ خرمایا کہ سکیانی آ چکا اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ میں مجلسوں ہیں تفصیل کے ساتھ کو بتاتا ہوں لیکن مجھے بتایا گیا کہ میں لگات کر کے مومنین یہ چیزیں جانتے ہیں کہ سکیانی کون ہے سید حسانی کون ہے نفت زکیہ کون ہے اس لیے میں کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں سکیانی آ چکا آچھا یہ تو آپ کو معلوم ہوگا کہ سکیانی جو ہے وہ ایک ظالم بازشاہ جو ہے اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ نو مہینے کے اندر اندر امام آ رہی کیونکہ جتنی حدیثیں ہیں سب میں یہ لکھا کہ سکیانی کو اللہ زیادہ سے زیادہ نو مہینے حکومت کرنے کا چانس دے گا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے کہ چھے مہینے ہی میں وہ مارا جائے گا تو اگر چھے مہینے میں مارا گیا تو رمضان میں امام آ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اسے نو مہینے تک چانس دے تو امام محرم میں آئے گا لیکن ساری حدیثوں میں ہی آیا کہ سکیانی نو مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہے گا یعنی اسے اپنی حکومت صرف نو مہینے کرنے کا موقع ملے گا اب یہ کھوٹی خبر پہل آئی جا رہی یوں تو لوگ اپنی طرف سے کہتے ہیں کہ بھئی کھلا بادشاہ کھلا حکومت کھلا فرموب کھلا پریسیدنٹ ہمیں سکیانی لگتا لیکن ابھی ایک مرجی اور ایسے مرجے کے سکرن سبازہ رہی ابھی چار چھے مہینے پہلے ملیحہ کی بات اب یہ آیا کہ سکیانی کی حکومت خائم ہو گئی سکیانی پیدا تو ہو تو نہ ہوگا اس کی حکومت آ چکی یعنی دس نو مہینے کے اندر اندر امام آنے والے اچھا ادھر جلپ میں دوبائی میں ایک عرب چینل ہے سیکلائٹ سے ٹیلی ویژن کے ایک عرب چینل آتا اس کے اندر ایک پروگرام ہوتا ہے سوال جواب کا لوگ قوال کرتے ہیں اور ایک شیعہ جواب دیتے ہیں وہ ہمارا تو نہیں ہے اس میں میں نے پیشے دنوں ایک قوال اور اس کا ایک جواب تو نہ تھا ایک عورت نے کون کیا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بیٹھے ہیں اور جو کھون کے ذریعے سے ان سے سوال کرتے ہیں اور وہ پھر اس کا جواب دیتے ہیں یہ میں دوبائی کے بات کر رہا ہوں ایک عورت نے ان کو کھون کیا اور کہا کہ میں نے کل رات پر خواب دیکھا ہے میں نے خواب نے دیکھا ہے کہ جیسے میرے یہاں بچہ قیدہ ہوا دینیوری ہوئی لیکن انسان نہیں ایک چاند میری قوت میں آیا چاند پیدا ہوا یہ خواب کا مطلب کیا تو وہ جو شیخ ہیں خواب مشہور ہیں اہل سنت ہیں انہوں نے جواب دیا کہ آپ کا خواب یہ بتا رہا یہ سپنہ یہ آپ نے سپنہ دیکھا کہ ایک بچہ قیدہ ہوا لیکن بچہ نہیں چاند یہ سپنے کا مطلب یہ کہ امام مہدی قیدہ ہو گئے ہیں خواب کچھ عرصے کے بعد وہ ظاہر ہونے مالے ہیں حاجہ میں ذرا سے ایک بات آپ سے اس لیے کہہ دیتا ہوں وہ ہسری ہے وہ تاریخ ہے لیکن آگے چل کر آگر یہ توفیت میرا جو چھے دن کا ہے یہ بارہ دن کا ہو گئے تو ذرا کسیل آئی تھی یہودیوں سے ایک ڈسپری آپ تو معلوم ہوگا کہ رسول اللہ نے جس شادیاں کی تھی ان میں سے ایک شادی جناب صفیہ سے کی تھی رسول اللہ کی بیویوں میں ایک بیوی ہے اور یہ یہودی سردار کی بیٹی ان کے دو واقعے بڑے مشہور ہیں ایک شادی سے قہلے کا اور ایک شادی کے بعد کا ان کا بابا یہودیوں کو بہت بڑا سردار آئی ابن احفر مدینے کا سردار تھا جو مدینے کی یہودی ہیں یہ خود جناب صفیہ کہتی ہیں کہ میں اس دن گھر میں بیٹھی تھی جب میرے چاچا میرے بابا کے بعد پریشان پریشان آیا میرا بابا سارے مدینے کا سردار یہودی ہوں گا تو میرے چاچا آئے گھر میں اور میرے بابا سے کہنے لگے کہ مدینے میں ایک آدمی آیا ہے جو اپنے آپ کو رسول کہہ رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ اس کو وحکم کرنے استقبال کرنے خوش آمدے کہنے جا رہی ہیں تو میرے بابا نے میرے چاچا سے کہا چلو ہم لوگ بھی چلیں اور جو ہماری کتاب دورات آخری نبی کی نشانیاں ہیں چیک کریں میرے بابا اور چاچا چلے گئے تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے رسول اللہ سے مل گئے ابھی جناب صفیہ انہیں کچھ نہیں بتا کہ اسلام کیا ہے رسول کیا وہ ایک جوان غیر شادی شدہ یہودی سردار کی لیتی ہے خود بھی یہودی ہے جب میرے بابا اور چاچا آئے تو گھر کی لڑکیاں مدرگوں کے حدمت کرتی ہیں چائے شربت جو بھی ہو میں لے کر گئی تو میں نے دیکھا کہ میرا چاچا میرے بابا سے پوچھ رہا کہ آپ بڑے بھی ہیں سردار بھی اس آدمی کو آپ نے کیسا پایا تو میرے بابا نے کہا کہ یہ سچا رسول ہے کتاب میں حضرت موسیٰ نے جو آخری نبی کے بارے میں کہا ہے وہ سب اس سے اندر ہے یہ سچا رسول ہے میں نے اپنے بابا سے سنا تو میرے چاچا کہنے لگے کہ پھر ہمیں کیا کرنا ہے جا کے اس کی بیعت کرنا ہے کہ نہیں ہمیں اسے نہیں ماننا ہے بلکہ ہمیں اس کی مخالفت کرنا ہے اس سے جن کرنا اب یہ بیٹی اپنے کانوں سے سن رہی ہے میرے چاچا نے حیران ہو کر کہا ہے جب حضرت موسیٰ واجی ساری چیزیں اس میں ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ سچے نبی ہیں تو پھر کیوں کہ اس لیے کہ اگر ہم نے ان کو نبی مان لیا تو میری سرداری چلی جائیں گے وہ مجھے سردار کو دھولی رکھیں گے وہ تو مجھے اپنے ہوجے سے اٹا دیں گے جو کرسی ہوتی ہے سرداری کی وہ بہت زیادہ اپنے اندر ایک کشیس اور ایک لالک اور ایک بھوکہ ہوتا ہے وہ نہیں مانیں گے سچا رسول ہے لیکن نہیں مانیں گے آپ جنابِ صحیحہ کہتے ہیں کہ اسی دن سے مجھے پتا چل گیا کہ یہ سچے رسول ہے پھر ان کی شادی ہو گئی اچھا بڑے لوگوں کی بیٹیوں کی شادی بھی بڑے لوگوں میں ہوتی ہے وہ غریبوں میں تو بھولی کریں گے وہ جب اپنے کسر کا آدمی ڈھونے گی لکھ ملین، پنگرہ ملین، بیس ملین کا خرچہ بزادی نہیں ہے غریب کیا کیسے کر سکتے ہیں شادی تو اب مدینہ کے سردار کی بیٹی اس کی شادی کہاں ہوں اس کی شادی ہوئی خیبر کے سردار کی برابر کا مقابلہ یہ بڑا آدمی ہو بڑا آدمی اب یہ بیوی بن گئی خیبر کے سردار کی پھر جب خیبر کا قضا میرے مولا نے بھکا کیا مڑب مارا گیا، انسر مارا گیا جنابِ صفیہ کا شوہر مارا گیا یہودی مارے گا اور جنابِ صفیہ کو قیدی بنا کے لائے گیا پھر رسول اللہ کی ان سے شادی ہوئی کیوں کہ یہ قہلِ ہی سے اسلام سے محبت کرنے لگی تھی اپنے باباں سے خود تو نہ تھا لیکن جب یہ رسول اللہ کے پاس لائی گئی تھی تو سب نے دیکھا کہ ان کے چہرے کے اوپر ان کے چہرے کے اوپر ایک چھوٹا ایک نیل کا نکان کسی کو دھوڑ سے مارے ایک نکان کر جاتا ہے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ یہ نکان کیسا کہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مسلمان نے ان کو قید کرنے کے بعد ان کے ساتھ ظلم کیا پہلے زمانے میں قیدیوں کو مارنا پھینٹنا پھینٹنا پھوڑے برسانا ایک عام سی بات نہیں ایسا تو نہیں کہ کسی مسلمان نے یہ سپڑ یا کمچہ لگایا ہو تو اس کو قضاء دی جا کچھ آئیس رکھی جا یہ تیرے کہہرے میں زخم پیسے اسلام عورت کو اگر گرفتار بھی کیا جائے گا تو کوئی نکان نہیں پہنچایا جائے گا کہا کہ یہ میرے شوہر نے مجھے مارا شوہر نے مارا سردار تھا اور بڑی محبت کرتا تھا اپنی بھی بھی سے کہا کہ ہاں جس رات کو آپ نے ادھر اعلان کیا تھا لَقُعْتِيَنَّ رَایَا غَدًا رَجُلًا سَرَّارًا غَيْرَا فَرَّارًا کہ میں کل یہ بھنڈا اُس کو دوں گا جو خیبر کا خلاف عطا کرے گا اور میرے مولا کوئی بھنڈا ملا اسی رات کو خیبر میں اپنے محل میں میں خواب دیکھا میں نے خواب دیکھا کہ آسمان کے چاند وہ چاند آسمان سے ٹھوٹا اور میری جوز میں آگئے میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کپنے کا مطلب جا آگلی صبح میں نے اپنے شوہر سے پوچھا یہودیوں میں یہ اصول تھا کہ یہودیوں کو قرموک کے سردار ہمیشہ قوم کا بڑا عالم ہوتا ہے تو میرا شوہر سب سے بڑا عالم بھی تھا چنانکہ میں نے اسی سے پوچھا کہ اگر کوئی سپنے میں یہ دیکھ رہے کہ چاند اتر کے اس کی گوز میں آیا میری شوہر نے کہا کیا مطلب کس نے دیکھا یہ سپنا میں نے کہا میں نہیں دیکھا تو جیسے ہی سنا اس نے کھپڑ اس طرح سے میرے شہرے پہ مارا زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے مجھے مارا اور آخری مرتبہ کیونکہ اسی دن وہ مارا ہاں علی کی تلوار سے مارا گیا بڑے سور سے کھپڑ میرے شہرے پہ مارا یہ یہودیوں کی سردار تھی آپ تیرے دل میں یہ لالت آ گئی ہے کہ تو مسلمانوں کی سردار بنے میں نے کہا رہے کونسی لالت کونسا خیال میں نے سپنا پوچھا کہا کہ آسمان کا چاند وہ جو تیری بود میں آ گیا یہ چاند سے مقصد مسلمانوں کا رکھوئی ہے تو یہ غیبر کے یہودیوں کی کتاب میں بھی لکھا تھا کہ یہ چاند رسول اور امام کو جیسے ہیں اور اترے دنوں عرب کے اس ٹیلی ویژن پر عرب کا ایک بڑا شیخ کہہ رہا کہ اگر تم نے خواب دیکھا ہے کہ چاند توٹ کے بود میں آ کے گرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام بحری پیدا ہو گئے تو آپ دیکھیں چاروں طرح سے یہ کھوٹی باتیں پھیلائی جا رہی ہے یہ اس لیے کھوٹی کہ ہم شیعوں کو پتا کہ امام زمانہ پیدا نہیں ہوں گے وہ پیدا ہو چکے ہیں اور اس وقت ہی ہیں اسی دنیا میں ہیں اور ہمارے اور آپ کے جیس میں ہو سکتا اس مجنے میں بیٹھیں اور ہم اور آپ ان کو نہ پہچاندیں اس کے لیے بھی ایک بات ہے جو میں کل بتاؤں گا تو یہ اتنی ساری جو کھوٹی باتیں کوئی وجہ ہے اور وہ وجہ یہی ہے کہ ایک کھوٹا امام بنانے کی تیاری ہو رہی کہیں عرب کے شیخ کو استعمال کیا جا رہا وہ تو خیر اس کی طرف سے کسی نے کھوٹی بات نہیں کہیں اس نے تو سامنے سامنے ٹیلیویجن پہ کہا اور کہیں ہمارے مرجع کا نام استعمال کر کے ان کے نام سے کھوٹی بات پھیلائی جا رہی اور یہ سب کھوٹی کھوٹی باتیں یہ بتا رہے ہیں کہ امام آنے والے اور یہاں پہیک بات میں اور کہیں وہ یہ کہ کچھ باتیں تو کھوٹی اور کچھ باتیں سمجھ کا بھیر ہیں غلط ہے نہیں میں چندرک سائیں گے امام کے بارے میں کچھ تو کھوٹی باتیں ہیں جو کچھ آپ نے سنی وہ اتنا ہی کافی ہے اب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اور کھوٹی باتیں بتاؤں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو کھوٹی نہیں ہیں مگر شیعوں کی سمجھ سے بھیرے کچھ مومن اس کو نہیں سمجھ بھی تھوڑے سے لوگ مثلا ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی امام کے آنے میں کم سے کم پاس ہو یہ ہزار سال کو باقی ہے میں نے کہا ارے یہ آپ نے اتنی بڑی بات کیسے تھے کہ اس لیے کہ حضیثوں میں یہ لکھا ہے کہ جب امام آئیں گے تو تین سو تیرہ اگنی ان کا پاس دے تو ابھی تو کتنے شیعہ دنیا میں ہیں سو ملین سو ملین کا شیعہ دنیا میں ہیں اب یہ کم ہوں گے کم ہوں گے تین سو تیرہ تین سو تیرہ سے زیادہ تو خالی مشتہدین ہوں گے تو اور سو ملین اب ساری حضیثوں میں یہ ہے کہ تین سو تیرہ اب دیکھیں یہ ایک بات کھوٹی نہیں ہے تین سو تیرہ والی بات تو ہے لیکن چاہ تین سو تیرہ سے یہی مدرد ہے کہ امام اس طرح کائیں گے جب ساری دنیا میں تین سو تیرہ مومن رہ جائیں گے نہیں یہ تو نہیں چیو حضیث میں لکھا کہ جب امام مکہ میں آ کر اپنا لشکر جمع کریں گے تو پہلا لشکر جو امام بنائیں گے وہ جب ہزار کا ہوگا تو تین سو تیرہ والی حضیث بھی ہے جب ہزار والی بھی اور دونوں میں سے کوئی بات بھی کھوٹی نہیں ہے یہ چیزیں سمجھ کتے گے غلط نہیں وہ کہہ سکتے ہیں وہ سننے گے تین سو تیرہ کے بارے میں ہمارے پاس تین حضیث ہیں یہ ایک حضیث میں ہے کہ امام کی پہلی آواب سن کر تین سو تیرہ آئیں گے دوسری حضیث میں ان تین سو تیرہ کے نام بھی لکھتے ہیں اور تیسری حضیث میں یہ لکھا ہے کہ تین سو تیرہ کہاں سے آئیں گے مرگاتکر کا نام نہیں ہے مرگاتکر کا نام نہیں ہے اب یہ جب تین چار حضیث ہیں ایک میں جگہ کا نام ہے کون کون سے شہر کے آئیں گے ایک حضیث میں آدمیوں کے نام یہ ایک محمد نام کا آئے گا ایک علی نام کا آئے گا ایک طالب نام کا آئے گا اور زیادہ تار حضیث میں صرف تین سو تیرہ تو تین سو تیرہ کسی کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں کیونکہ یہ سمجھ لیں بھر بھی بڑا پروبلم کر دیں اب اگر آپ نے یہ کہا کہ امام ایک ہزار سال بعد آئیں گے تو ابھی ہمیں تیاری کی ضرورت کی ضرورت ہے تیر مہینے بعد آ جائے اگر بتا چلے ایک ہزار سال بعد امام آئیں گے تو کون تیاری کرے گے تو یہ سمجھ کا تیر جو ہے یہ بہت ضروری تین سو تیرہ کسی مطلب ہے لیکن جب امام آ جائیں گے اور پھر امام اپنا جہاد شروع کریں گے تو ساری دنیا میں امام کی حکومت ہو جائیں گے اس سبق دنیا میں ایک سو نوے سے زیادہ ملک ہے یہ جو اینوں جو ہے اس کی اگر ایک سو نوے سے زیادہ اس کے میمبر ہے تقریبا دو سو ملک جب امام حکومت کر گا حکومت امام کی ہو جائیں گے اور سیڈیا اور نیوزیلینڈ سے لے کے لاؤس انجلیس کر گا سب امام کی حکومت تو اب یہ ملک باقی رہیں گے کہ امام سب کو ملا کے ایک بنا جائیں گے پاسپورت، ویزا، بورڈر یہ سب ہوگا دنیا میں سب ختم ہوگا پوری دنیا کے ایک حکومت بنیں گے مگر یہ جو ایک حکومت بنیں گے تو امام اس کے تین سو تیرہ پرویس کریں گے اور ہر پرویس کے اندر ایک گورنر کو یا ایک سردار کو بھیجا جائے گا یہ امام کا نائب ہوگا تین سو تیرہ یہ بات بھی ذرا میں نے بات کی کر دی اس سے پہلے سنیں گے جب امام آ جائیں گے مکہ میں ظاہر ہوں گے وہاں سے مدینے جائیں گے مدینے سے کوپے جائیں گے اور کوپے سے زمجھ جائیں گے وہاں سکیانی مارا جائے گے اور امام کربلا واپس کریں گے اب امام رات کو سونے کا غمرہ بنائیں گے کربلا اور جن کو حکومت کرنے کا جیسا آفیس ہوتا ہے جماعت کا ویسا وہ بنائیں گے کوپے کوپے میں امام کا آفیس ہوگا کربلا میں امام کا گھر ہوگا ساری دنیا میں امام کی خوج جائیں گے لیکن امام خود تو ہر جگہ نہیں جائیں گے امام اپنی جو پوری خوج ہے اس کے تین سو تیرہ حصے کریں گے ہر حصے کا ایک علمدار ایک سردار ایک جرنل ہوگا تین سو تیرہ خوجیں ہوں گے اور ہر خوج کو ایک علاقے میں بھیجیں گے کچھ افریقہ کی طرف آئیں گے کچھ آئی لینڈ کی طرف جائیں گے کچھ یورپ میں آئیں گے کچھ امریکہ اب یہ اچھے بڑے بڑے علاقے ہیں تو ایک تو تھوڑی دلد بارہ بارہ لشکر جائیں گے ہر لشکر کا ایک سردار ہوگا وہ امام کا نائب ہوگا ایسے تین سو تیرہ لشکر امام بنائیں گے جب یہ لشکر ایک علاقے میں قبضہ کرے گا تو وہ جو لشکر کا سردار وہ پروونس کا گورنر بن جائے گا تو امام کے زمانے میں ساری دنیا کو پہلے ملا کر یہ کیا جائے گا پھر اس کے تین سو تیرہ پروونس ہوں گے ہر پروونس کے لئے ایک لشکر بھیجا جائے گا اس کا جو سردار ہے لشکر کا سردار پروونس کا گورنر بن کے وہاں کا سردار بنے گا یہ تین سو تیرہ لیکن عام مومن وہ تو بہت زیادہ ہے اور یہ تین سو تیرہ جو ہوں گے نا یہ جو سردار بنیں گے یہ ہوں گے وہ جن کا دھرم بہت مضبوط ہے وہ شریعت ہم سے شریعت جو ہم سے کہتی ہے نا اس سے بھی زیادہ ان کا دھرم مضبوط ہوگا یہ کہ شریعت ہم سے کیا کہتی ہے کہ تم واضح کی پابندی کرو حرام سے بچو لیکن اگر ہمارے مغض اور دماغ میں کبھی کوئی غلط خیال آ جائے الٹی سیدھی بات آ جائے دل میں خیال آئے شراب کیے ہم نے شراب نہیں دی یہ تو معاف ہے نا لیکن جو امام کے 313 آدمی ہیں وہ جو پہلے امام کے لیکٹر کے سردار ہیں بعد میں اس علاقے کے سردار بنیں گے وہ کیسے ہوں گے ان کا دھرم بڑا مضبوط ہے ایسے ہوں گے سنیئے ہماری ہماری جو کتابیں ہیں ان میں آج پر ایک بہت بھی مشہور کتاب ہے گناہانِ کبیرہ میجر سن بلے بڑے گناہ ایک بہت مقدس عالم گزرے تھے جس سے غیب شیرابی جن کو کہتے ہیں شہید جس سے غیب انقلاب ایران کے بعد شیراب شہر میں انہیں مسجد میں بم کے دھماکے کے ذریعے شہید کیا گیا اور بہت ہی توائے سے متقی آدمی ہیں ایمامِ خمینی کہا کرتے تھے کہ میں بڑوں کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ان کی کتابیں پڑھائیں کیونکہ ہوا محض بھیبن نقوس اوال اخلاح یہ کتابیں آپ پڑھئے ایسا سقوہ ایسا متقی ایسی پاکیزی آئی وہ شہید جس سے غیب شیرابی سے ایک بار کسی نے سوال کیا یہ حضرت آیت اللہ خوئی کے خلاف پہلوں ہیں نجم کیا ایک آدمی نے سوال کیا کہ یہ جو تین سو تیرہ جو ایمام کے سردار ہیں عام لوگ کو سمجھتے ہیں کہ ٹوٹل تین سو تیرہ ہے نہیں سردار جو تین سو تیرہ ہے یہ کون سے لوگ ہو کیا ہم بن سکتے ہیں جب میں میری نوجوانی اور میں نجم کے اندر دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو ایک بار ہم سال پانچ ایک ہی کلاس میں پڑھنے والے دین کی تعلیم مستحق کی تعلیم ہمارے دل میں بھی یہی خیال آیا ہے کہ وہ تین سو تیرہ کون ہوں تو نجم سے ایک بہت بھی متقی آدمی کے پاس ہم جائے اور ہم نے ان سے کہا کہ ہم یہ چاہے ہیں کہ یہ سوال آپ خود امام سے پوچھیں اچھا امام سے ملاقات کا ایک طریقہ ہے اگر کوئی یہ چاہے کہ امام سے ملے تو ایک طریقہ تو بتایا گیا ہے یہ آدمی بڑا متقی تھا میں واقعے کو ذرا مختصر کر رہا ہوں بڑا متقی دام اس کے پاس ہے ہم نے کہا تم بہت متقی آدمی ہیں تم امام سے ملاقات کر سکتے ہیں امام سے پوچھیں بتاؤں کہ وہ تین سو تیرہ کون ہے اس نے کہا اچھا جو ہماری کتابوں میں عمل لکھا اس میں ہے کہ سین دن روضہ بٹھو اور ساری رات عبادت کرو اور یہ باری دعا کرو تو امام ملے گی ایک عمل یہ ہے کہ چالیس راتے مسجد سہلہ میں جاؤ آپ نے کہے کتنے لوگوں نے عراق کی اور نجب کی زیارت کی ایک یہ ہے کہ چالیس راتے قوم کے قریب جو مسجد جمدرانے وہاں جاؤ وہاں امام آتے اور ایک عمل یہ کہ تین دن اب اگر چالیس راتے اتنا ٹائم نہ ہو تین دن کبھی ایک عمل وہ جو انار والا واقعہ ہے اسو تین دن والا ہی تو عمل یہ مقدس آدمی نے کہا اچھا تھی پہلے دن اس نے روضہ رکھا ساری رات جا دی اور ساری رات دعا کرتا رہا اور جو قاس امام کی دعا فجر کے بعد جب فجر کی نماز ہو گئی ہم مسجد سے اس کے بھر گئے اور کہا کہ بتاؤ امام نے کوئی پیغام کوئی میسیج دیا کہا کہ نہیں کوئی نہیں چلے اگلا روضہ اگلے دن بھی سارا دن روضہ رکھا ساری رات اس نے عبادت کی اور پھر ہم مسجد سے نماز پڑھ کے اس کے پاس کہا کہ آج کی ساری رات جزر گئی امام کی طرف سے کوئی بات آئی کہ کون ہوگا وہ 313 ساری آج بھی کچھ نہیں اب تیسرے دن اس نے روضہ رکھا اور ساری رات عبادت کی تو ہم کو جو پتا تھا کہ اگر امام کو آنا ہے تو بس آج فجر کر آ گئے اس کے بعد پھر نہیں اس کا مطلب یہ کہ عمل بیٹار گیا تو آج ہم مسجد میں فجر کی نماز سے پہلے اس کے پاس آئے اور ایک مرتبہ اس کے دروازے کو نوک کیا اور کھٹک کیا اور وہ دروازہ پھر کے باہر آئے لیکن آج ہم نے دیکھا یہ بہت پریشان ہے اس کی آنکھوں میں آتو ہم نے کہا کہ بتاؤ کہ آج امام آئے کہا نہیں امام تو نہیں آئے لیکن تمہارے سوال کا جواب آگے ہے وہ بڑا عجیب جواب ہے ہم نے کہا بتاؤ کیا جواب ہے کہا کہ آج بھی میں نے پورا دن روضہ رکھا تھا اور پھر ساری رات میں عبادت کر رہا تھا اور بالکل جو آخری وقت تھا فجر کے قریب جب مجھے تھا کہ اب تو امام آئی ہے اب تو بالکل آخری وقت فجر ہو گئی تو یہ عمل بیکار ہو جائے گا تو میں اس وقت بہت چوکسی کے ساتھ جاگ رہا ہوں نیند نہ آنے پر پوری پوچیش کر رہا ہوں اور میں اثر راتوں کو جاگتا ہوں تو میرے لیے کوئی پراملم نہیں ہے لیکن فسان ہی چاہو کہاں سے نیند آئی ایسی نیند ایسی نیند وہ تو بعد میں پتا جارا کہ یہ نیند امام نے دی ہے لیکن ایسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مالنہ میں کبھی نیند نہیں آتی ہیں آپ کی مجلس میں آکے بیٹھتے ہیں ایسی نیند آتی ہے اس نے ایسی نیند آتی ہے کہ ہم تو نیند کے لیے آپ کی مجلس میں آتے ہیں جو ہد پوچھا کریں کہ ہم کیا پڑا کیا نہ پڑا ہے اب یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو نیند آتی ہے بعد میں پتا کہہ رہا کہ یہ نیند امام نے دی ہے نیند آگئی اور میں نے ایک سپنا دیکھا جو میں نے سپنا دیکھا ہے نا یہی تمہارے سوال کا جواب ہے یہ لوگ حیران ہو گئے کہ سپنا کیا اس میں امام آئے تھے کہ امام نہیں آئے ایک کہانی تھی لیکن یہ تمہارے سوال کا جواب ہے میں نے سپنا دیکھا کہ جیسے میں شپ پر ہوں آپ کا علاقہ آئی لینڈ ہے تو پہلے سے جب یہ ہوای چاز نہیں تھا سب لوگ آکے جاتے تھے اسٹریمر اور شپ پر تو میں نے دیکھا کہ میں سمندر میں جا رہا ہوں شپ پر بیٹھے ہوئے اسٹریمر میں اسٹریمر میں بیٹھے جا رہا ہوں چلتے چلتے جزیرہ ایک آئی لینڈ ایک تاپو آگئے میں جا کے وہاں اترا جیسے ہی میں وہاں اترا میں نے دیکھا کہ جزیرے کے بہت سارے لوگ ساری جوان پھولوں کے ہار لے کے جہاز کے قریب خرید گوڑی کے قریب مندرگا کے قریب پورٹ کے قریب اور جیسے ہی مجھے دیکھا کہ میں نے تاپو پہ قدم رکھا سب نے وہ ہار میرے جلے میں پنہا دیا اور ایک آدمی نے لا کے وہ تاز میرے سر پہ پنہا دیا میں جھبرا گیا حیران پریشان یہ چاہ ہو رہا ہوں میں نے پجھا یہ چاہ ہوا اس نے کہا کہ ہمارے تاپو پہ یہ طریقہ ہے کہ جب ہمارا بادشاہ مر جاتا ہے اگر اس کے کوئی لڑکا ہو تو وہ بادشاہ بنتا ہے لڑکی ہو تو لڑکی بادشاہ نہیں بنتی پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ جو آدمی سب سے پہلے بادشاہ کے مرنے کے بعد سب سے پہلے تاپو پہ آگا اسے ہم اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں اور اس لڑکی کی شادی اس سے کر دیتے ہیں اب مجھے پتا جالا کہ ایک نہیں دو چیزیں مل گئے میں بادشاہ بھی بن گیا اور شہزادی سے میری شادی بھی ہو گئی بہت سے چھو دو خوشیاں دو عیدیں دو عناب مجھے بیٹھے بیٹھے مل گئے اس کے بعد گلو مجھے لے کے چلے محل میں پہنچے اب دیکھیں یہ کوئی قرآنی کہانی لگ رہی ہے نہیں شہید درست غیب شیرازی کہتے ہیں کہ نجم کے سب سے متقفی آدمی ہیں تین روزوں کے بعد تین رات کے آمان کے بعد یہ سپنا دیکھا اور وہ کہہ رہا ہے کہ اس سپنے میں یہ جواب ہے کہ امام کون امام کا ساکھی بنے گا تین سو تیرہ والا سکیات محل میں لے گئے اور میری شادی بنانگی نکاح ہو گئے اس وقت دھلان کو ملائے گیا جیسے عیسائیوں کے آج دھلہ دھلان ساتھ ہوتے ہیں مسلمانوں میں قیلے نہیں ہوتا تھے لیکن اپنے یہاں بھی ساتھی ہوتے ہیں قیلے دھلہ شکل دیکھتا تھا دھلان کی کمرے میں جاتا آپ کے شکل کیا تھا کچھ ہی پہلے دیکھ لیا جاتا اس کے بعد کہیں نکاح بکا ہوتا جو خیر میں نے دیکھا کہ یہ لڑکی ہے بھی بڑی خوبصورت شہدادیاں عام طور پر خوبصورت ہوتی لیکن یہ ہی بہت خوبصورت اور اس کو پھر اس کی رشتہ دار عورتے لے گئی کمرے میں تھوڑی دیر بعد مجھے لے جائے لے میں کمرے میں جایا میں نے گروازہ بنتیا اور ابھی آگے بڑھ رہا ہوں اتنی خوشی ہے بادیسہ بن گیا شادی ہو اور اتنی خوبصورت کرتی سے شادی ہو آگے میں خوشی کے عالم میں آگے جا رہا ہوں کہ دروازے پر کسی نے نوت کیا دفتر دولہا اپنی دلہن کے بعد گیارہ اس وقت دروازے پر کوئی آدمی دفتر نہیں دیتا یاد کیجئے آپ میں سے یہ شادی شدہ ہیں وہ کوئی اس وقت آگے دفتر نہیں دیتا ہے سنا کے عورتر کوئی دیکھا بھی ہے تو دورا تو کتنا غصت آتا ہے یہ وقت ہے دو بات کرنے کا چنانکہ اس نے ایک مرتبہ غصتے سے کہا کون ہے دروازے کی پیچھے سے آواز آئی امام آ چکے ہیں تو ساری زندگی کہتا تھا مولا مجھے بلا لیجئے تجھے بلا جا رہا ہے تو جیسے ہی امام اس وقت کہا ہوں جب میں دلہن کے پاس جا رہا ہوں کہا اچھا اچھا جائے امام آگے ہیں امام میں آنے والا ہوں ابھی دو میرے پھیہ رہا رہا ہوں ابھی آ رہا ہوں دلہنس کو سلام کو کرلوں اور غو سے چیرہ کو دیکھلوں ابھی دو مولا آگے بڑھا دروازے پہ بڑھا